السلام علیکم کلاس سیون ہاں سیونٹین دسمبر ہے تھرزڈے آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلامیت کا اپنے نوٹس اوپن کر لیں پیج نمبر ون سبق نمبر چار مساوات پریویس لیکچر میں ہم نے اس کے شورٹ کوشن کیے تھے اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے قرآن مجی میں اللہ تعالیٰ نے کوم اور کبائر کی تقسیم کا کیا مقصد فرمایا اور آج کے موقع پر کس طرح مساوات سے ہم نے مظاہرہ ہوتا ہے یہ ہم نے کوشن کر لیے تھے آج ہم کریں گے خطبہ حجد الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مساوات کو بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تم سب آدم علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے سیکن ہمارا کوشن ہے مساوات کے سنینی اصولوں کو اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بیچینی کا خاتمہ ہوگا اور افلاس معاشرے کے چہروں پر خوشیوں کے اثرات ہوں گے یہ دو کوشن ہیں آپ نے یہ کام کو پس پہ کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے شکریہ شکریہ شکریہ